بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہم آپ کو یوٹیوب چینل سچ پور یو پر خوش شامدید کہتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے کفالت کی نئی قسط جاری کرنے کا ایک اہم نوٹیفکیشن آ چکا ہے اور یہ نئی قسط کے آغاز کے حوالے سے بالکل ابھی ابھی نیا نوٹیفکیشن موصول ہوا ہے اور اس نوٹیفکیشن کے مطابق ان لوگوں کے لئے بڑی خوش خبری ہے جن کے علاقے میں ابھی بینظیر کفالت پروگرام کی قسط شروع نہیں ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ 81 71 سے نئی قسط کے میسجز بھی لوگوں کو ملنا شروع ہو چکے ہیں خاص طور پر جن علاقوں میں ابھی تک قسط ملنا شروع نہیں ہوئی تو وہاں پر لوگوں کو 81 71 سے قسط کا بقیدہ طور پر میسجز مل رہے ہیں یہ میسج آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جس میں واضح طور پر آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے کہ محترمہ فوزیہ رانی شناختی کارڈ نمبر آپ کی بینظیر کفالت کی ساہمائی کے استبرائے جولائی تا ستمبر 2024 مبلغ 10500 روپے جاری کر دی گئی ہے آپ اپنے اصل شناختی کارڈ کے امرہ اپنے زیلہ میں موجود بینک آف پنجاب کے قیم کردہ قریبی ادائیگی مرکز پر جائیں تو اب یہ والے میسج اکثر عوام کو ملنا شروع ہو چکے ہیں تو جن لوگوں کو میسج مل رہے ہیں یا میسج جنے لوگوں کو ابھی آنے والے ہیں ان کو بینظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط لینے کے لیے اپنے قریبی ادائیگی مرکز پر کب سے جانا چاہیے اور کیا جن لوگوں کو 81 71 سے اس طرح کے میسجز نہیں ملیں گے اور ان کا سروے بھی ہو چکا ہے یا وہ لوگ اہل بھی ہیں تو کیا ان کی قسط بھی آ چکی ہوگی یا نہیں اس حوالے سے بھی آپ کو اہم اپ ڈیٹ سے اگاہ کریں گے کہ اگر آپ کو میسج نہیں ملتا تو پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہاں جن لوگوں کو 81 71 سے میسجز پہلے سے بھی نہیں ملتے رہتے تو ان لوگوں کے لیے بھی ایک ایسا ترکہ کار ہے جس کے تحت وہ افراد 81 71 سے اپنے میسجز آسانی سے منگوا سکتے ہیں تو یہ مکمل تفصیلات آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو بینظر کفالت پروگرام کی قسط چیک کرنے کا ترکہ کار بھی بتائیں گے اور 81 71 کی ویب پورٹل کی اپ ڈیٹ سے بھی آپ کو اگاہی دیں گے کہ 81 71 کا ویب پورٹل اب اپ ڈیٹ ہو چکا ہے یا نہیں اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 30 ستمبر سے بینظر انکم سپورٹ پروگرام سے بڑی تعداد میں لوگ نا اہل ہونے جا رہے ہیں تو کون کون سے افراد نا اہل ہوں گے اور کیا جن لوگوں نے 30 ستمبر سے پہلے اپنا ڈینامک سروے کروا لیا تو کیا پھر بھی ان لوگوں کے نا اہل ہونے کے چانسز ہیں یا پھر وہ لوگ بینظر انکم سپورٹ پروگرام میں پہلے کی طرح کس طرح لیتے رہیں گے اور کیا ڈینامک سروے نہ کروانے کی بھی کوئی گنجیش ہے یا نہیں کیونکہ کافی سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بینظر انکم سپورٹ پروگرام والے ایسے عوام کو ڈرا رہے ہیں کہ لوگ ڈینامک سروے کے ساتھ منسلک ہو جائیں تو اس حوالے سے بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو اہم ترین اپ ڈیٹ سے اگاہ کیا جائے گا تو ویڈیو شروع کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل سچ پوریو کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی کھڑے بیل کے ایکن کو آل پر پریس کر لیں تاکہ امدادی پروگرام اور بینظر انکم سپورٹ پروگرام کی حوالے سے آنے والی ہر نئی معلومات آپ لوگوں کو براہ راست مل سکے تو جی ہاں سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ بینظر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے کفالت کسٹ تقسیم کرنے والے تمام ایجنٹس کو یہ پیغامات بھیج دیا گئے ہیں کہ وہ اپنے متعلقہ کیمپ سائٹ اور ادائیگی مراکز پر ڈیوٹی خیلیے تیار رہیں اور وہاں پر تمام تر انتظامات مکمل کریں تو اس حوالے سے بینظر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے کسٹ جاری ہونے کا ایک اہم نوٹفکیشن آیا ہوا ہے یہ نوٹفکیشن ابھی آپ کو پڑھ کر سنائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جن علاقوں میں بینظر کفالت پروگرام کی قسطیں ملنا شروع ہو چکی ہیں اور جن جن کیمپ سائٹ کے ذریعے نوے فیصد خواتین اپنی قسطیں وصول کر چکی ہیں ان کیمپ سائٹ پر موجود عملے کو بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے تحصیل آفیس میں شفٹ کیا جا رہا ہے اور اس کیمپ سائٹ کو بند کر کے بکیہ عوام کی قیست بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے تحصیل آفیس میں چلائے جانے کا فیصلہ کیا ہے یعنی کہ جن علاقوں کی کیمپ سائٹ بند کی جا رہی ہیں تو ان علاقوں میں رہنے والی خواتین کو بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے تحصیل آفیس میں جا کر پیسے ملیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بینظر انکم سپورٹ پروگرام نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا ڈینمک سروے کرنا ہے اور اس ڈینمک سروے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے جس کی وجہ سے عوام کا بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے اور ڈینمک سروے عوام کروا رہی ہے جس کی وجہ سے بینظر انکم سپورٹ پروگرام کا کیمپ سائٹس والا عملہ بھی اسی تحصیل آفیس میں شفٹ کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایجنٹس عوام کا ڈینمک سروے کر سکیں تاکہ عوام زیادہ رش کی وجہ سے بھی پریشان نہ ہو اور عوام کو بینظر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈینمک سروے کروائے بغیر گھر واپس لوٹنا نہ پڑے جی تو پھر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بینظر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈینمک سروے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ پہلے سے پیسے تو لیتے رہتے ہیں لیکن ان کا ڈینمک سروے نہیں ہوا یعنی کہ 2021 سے بعد ان لوگوں کا ابھی تک بینظر انکم سپورٹ پروگرام کا تحصیل آفیس میں کوئی سروے نہیں ہوا تو ان لوگوں کا یہ ڈینمک سروے ہو رہا ہے اور کافی سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ڈینمک سروے کیا ہوتا ہے کیا ہمارا یہ ڈینمک سروے ہوا ہے یا نہیں تو یہ آپ لوگ گھر بیٹھے پورٹل کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں 2021 کے ویب پورٹل کو اوپن کر کے اس میں اپنا شناختی کا نمبر اور چار ہنسوں کا کوٹ درج کر کے معلوم کریں پر کلک کریں گے اور اگر آپ لوگوں کو ریڈ کلر کے الفاظ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنا ڈینمک سروے لازمی کروائیں تو پھر آپ کو 30 ستمبر سے پہلے پہلے اپنا سروے کروالینا چاہیے اگر آپ 30 ستمبر سے پہلے اپنا سروے نہیں کروائیں گے تو پھر آپ بے نظر انکم سپورٹ پروگرام سے اگر پہلے سے ناہل ہیں تو پھر بھی ناہل رہیں گے اگر پہلے سے اہل ہیں تو پھر آپ 3 سال کے لیے بے نظر انکم سپورٹ پروگرام سے ناہل ہو جائیں گے اور آپ کو پھر ڈینمک سروے کروانے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا اور اسی کے ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ایک نئی اپ ڈیٹ یہ بھی ہے کہ ایسے تمام ناہل افراد جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے صرف اس وجہ سے ناہل کیا گیا تھا کہ ان کا گھرانے میں کسی ایک فرد کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے یا کسی ایک فرد نے حج یا عمرہ کیا ہوا ہے تو ان لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جو ناہل کیا گیا تھا ان کے لئے خوشخبری ہے کہ اب وہ اس وجہ سے نہ اہل نہیں ہوں گے بلکہ وہ اب اپنا نیا سروے کروائیں گے اور نیا سروے کروانے کے بعد جانچ پرتال کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد اہل ہو جائیں گے اور جی ہاں اسی کے ساتھ اب آپ کو جانچ پرتال والے افراد کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ جن افراد کے ابھی جانچ پرتال جاری ہے ان کو جنوری دوہزار پچیس میں تیرہ ہزار پانچ سو روپے کی قسط جاری کی جائے گی اور کچھ لوگ ستمبر کے مہینے سے پہلے بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کی جانچ پرتال کا مرحلہ گزار کر اہل ہو چکے تھے تو ان کی اس بار دس ہزار پانچ سو روپے کی پہلی قسط آئے گی لیکن وہ چاند ایک لوگ ہیں جن کی اس بار پہلی قسط آنے والی ہے تو جی ہاں اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے اس وقت صرف دس ہزار پانچ سو روپے کی نئی قسط جاری کی جاری ہے اس کے ساتھ جو بچوں کے تعلیمی وضائف تھے یا نشنما پروگرام کی قسط تھی وہ قسط اب جاری نہیں ہو رہی کیونکہ یہ دونوں قسطیں آپ کو ڈبل قسط کے طور پر جنوری دوہزار پچیس میں جاری کی جائیں گی اور ایزی پیسہ اور جیز کیش یا آپ کے متعلقہ بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کے بینک اکاؤنٹ میں جاری کی جائیں گی آپ کو یہ قسطیں لینے کے لیے قریبی ادائیگی مرکز پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی تو جی ناظرین اب آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے ایک نیا نوٹیفکیشن ہمیں موصول ہوا تھا وہ نوٹیفکیشن آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جو کہ بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کی ہر ظلئی انتظامیہ کو مل رہا ہے یہ ظلہ مظفرگر کی عوام کے لیے ان کی ظلئی انتظامیہ کو مل چکے ہیں اور تمام ازلا کے انتظامیہ کو آج سے یہ بقیدہ طور پر نوٹیفکیشنز ملنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن کیمپ سائٹس پر انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں وہ آج سے ہی اپنی قسطوں کی تقسیم کا سلسلہ شروع کر دیں اور جن کیمپ سائٹس پر ابھی تک انتظامات مکمل نہیں ہوئے یا انتظامیہ وغیرہ کی سستی ہے تو ان کو یہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ وہ پچیس ستمبر سے پہلے پہلے اپنی کیمپ سائٹس کو مکمل طور پر بحال کر دیں اور عوام کو قسطیں جاری کریں اور جن علاقوں میں اکاسی اکتر سے عوام کو میسجز ملنا شروع ہو چکے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پچیس ستمبر تک ویٹ کریں پچیس ستمبر کے بعد ان کے علاقے میں پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے تو اب آپ لوگوں کا سوال یہی ہوگا کہ ہم اپنے پیسے کیسے چیک کر سکتے ہیں تو بھئی اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے کہ پہلے تو آپ کو اکاسی اکتر سے میسج ملتے ہیں اگر آپ کو میسج مل چکا ہے تو ایسے سمجھیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ چکے ہیں اور جب آپ کے علاقے میں پیسے ملنا شروع ہو جائیں تو آپ کو میسج بھی مل چکا ہے تو پھر آپ پیسے لینے کے لیے بغیر کسی پریشانی کے جا سکتے ہیں آپ کو پیسے مل جائیں گے اور ہاں جن لوگوں کو اکاسی اکتر سے میسج نہیں ملتے نظر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جا کر اپنا کسی دوسرے نیٹورک کا نمبر اپ ڈیٹ کرویں کیونکہ اکثر ٹیلین آر کے نمبر پر لوگوں کو میسج نہیں ملتے تو جب آپ دوسرے نیٹورک کا نمبر اپ ڈیٹ کروائیں گے تو پھر آپ کو اکاسی اکتر سے میسج ضرور ملیں گے اسی وجہ سے اگر کسی اہل فرد کو اکاسی اکتر سے میسج نہیں ملتا تو اس سوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پیسے ضرور ملیں گے کچھ ٹیکنیکل اشیوز کی وجہ سے آپ لوگوں کو میسج نہیں مل رہے ہوتے تو جی ہاں اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اکاسی اکتر کے ویب پورٹل کے ذریعے بھی آپ اپنے پیسے چیک کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقہ کار ہے کہ آپ اکاسی اکتر کا ویب پورٹل اوپن کر کے اپنا شناختی کار نمبر درج کریں گے معلوم کریں پر کلک کریں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ بے نظر کفالت کے لئے اہل ہیں یا نہیں تو اس پورٹل کو ابھی تک تو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا انشاءاللہ اگلے دو دن کے اندر اندر پورٹل اپ ڈیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ جب بھی قیسط جاری کی جاتی ہے تو اس سے ایک یا دو دن پہلے سے پورٹل کو مکمل طور پر اپ ڈیٹ کر دیا جاتا ہے لہذا دو دن کے اندر اندر آپ لوگوں کو پورٹل کے ذریعے صحیح معلومات بتائی جائیں گی تو مزید معلومات ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیوز میں شیئر کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ